عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاخرج لہم اجلن جسد اللہ خوار فقالوہذا الہکم و الہ موسیٰ فنسیع ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر ایٹی ایٹ کی تلاوت کی گئی سورت ہے سورہ نمبر بیس آج ہم کریں گے آیت نمبر ایٹی ایٹ سے نائنٹی فائف تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے آئیے ایٹی ایٹ کا ترجمہ پڑھتے ہیں پھر نکال لائے موسیٰ کے سامنے بچھڑے کا دھڑ جس میں سے نکلتی تھی آواز گائی کی سی تو کہا بنی اسرائیل نے یہی ہے الہ یعنی یہی ہے میرا معبود میں اسی کی عبادت کروں گا اور الہ موسیٰ کا بھی پھر بھول گیا وہ موسیٰ کیا پھر نہیں دیکھتے تھے وہ لوگ یہ بھی کہ ہرگز جواب نہیں دیتا ہے وہ مجسمہ یا بت ان کے کسی بات کا اور نہیں رکھتا ہے وہ کوئی اختیار ان کو نقصان پہنچانے کا اور نہیں نفع پہنچانے کا سو ایک بت لیائے وہ ایک کاسا کا دھڑ لیائے یعنی گائے جیسی آواز نکالتا تھا وہ اور وہ تھا ایک بت گائے کا بچھڑے کا اور اس کو مانا انہوں نے اپنا معبود اور یقینا کہا تھا ان سے حارون نے اس سے پہلے اے میری قوم یقینا پڑ گئے ہو تم فتنے میں یعنی آزمائش میں اس کی وجہ سے اور اور یقینا تمہارا رب رحمان ہے تو کرو اطاعت یعنی پیروی اور میرا میری اور مانو حکم میرا آیت نمبر نائنٹی ون کہا بنی اسرائیل نے ہم تو ہمیشہ جمع رہیں گے ڈٹے رہیں گے اسی کی پرستش کرتے رہیں گے حتی کہ لوٹ آئے ہمارے پاس موسیٰ آیت نمبر نائنٹی ٹو کہا موسیٰ نے اے حارون کس چیز نے روکا تھا تم کو جب دیکھا تھا تم نے انہیں کہ رہو رہے ہیں وہ گمرا اللہ تتبانی فاسیت عمری کیوں نہ پیروی کی تم نے میری پھر کیا خلاف ورزی نہیں کی تم نے میرے حکم کی کہا حارون نے اے میری ماں جائے نہیں پکڑی یہ میری ڈاڑی اور نہیں میرے سر کے بال یقینا میں ڈر گیا تھا اس بات سے کہ تم موسیٰ کہو گے ڈال دیا تفرقہ تم نے درمیان بنی اسرائیل کے اور نہیں کیا پاس تم نے میری بات کا کہا موسیٰ نے تو کیا ہے میرا تو کیا ہے معاملہ تیرا اے سامری تو آج ہم نے ایٹی ایٹ سے نائنٹی فائیف تک کی تلاوت کی سورہ ہے سورہ تاہا سورہ تاہا ہم نے پارہ کالہ علم جب نس ہوا تھا آدھا ہوا تھا تب شروع کی تھی اور سورہ تاہا میں کل کتنی آیتیں ہیں سورہ تاہا میں کل ایک سو پینتیس آیتیں ہیں بان تھرڈی فائیف یہ مکی سورت ہے اس میں آٹھ رکوں ہیں آج ہم سورتوں کو دھرا لیتے ہیں پہلی سورت ہم نے پڑھی سورہ فاتحہ دوسری سورت ہم نے پڑھی سورہ بقرا تیسری سورہ آل عمران چوتھی سورہ نسا پانچمی سورہ المائدہ چھٹی سورت سورہ الانام ساتمی سورت سورہ الاراف آٹھمی سورت سورہ انفال نمی سورہ سورہ توبہ دسمی سورہ سورہ یونسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس اٹھارویں سورت القحف سورہ قحف انیسویں سورت سورہ مریم اور بیسویں سورت میں ابھی ہم ہیں اور اس سورت کا نام ہے سورہ تاہا تو ہم آہستہ آہستہ سورہ تاہا پڑھ رہے ہیں روزانہ اور اس کو ترجمہ بھی پڑھ رہے ہیں قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھئے اس کو اپنی زندگی میں نافذ کیجئے قرآن و سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کیجئے اپنے بیوی بچوں کو بھی ترقین کیجئے اس کو ریکارڈ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ پانچ چھے منٹ کی یہ ویڈیو ہوتی ہے اس کو آپ پڑھیں اور اس کا معنی سمجھیں اور اس کو آپ یاد بھی کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیے انشاءاللہ ہم قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا کر کر معنوں کے ساتھ اس کو ختم کریں گے قرآن شریف کا یہ ترجمہ آپ کی خدمت میں آرکیٹیکٹ محمد عبدالحلیم صاحب نے لکھا ہے محمد عبدالحلیم صاحب اس کے ناشر ہیں نور پبلیکیشن کراچی قرآن شریف کو اپنی زندگیوں میں نافذ کیجئے یہی ذابطہ اخلاق ذابطہ حیات دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے صدق اللہ رزیم